نمسکر دوستو زیرو ٹو انفینٹی چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم پچھ سے بات کریں گے کرونا وارس کے اوپر کرونا وارس جو کی بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور کیا یہ کرونا وارس سچ میں ایک وارس ہے یا چین کی سوچی سمجھی چاہتا سن کر حیرانی ہوتی ہے آئیے آج ہم اس کی اوپر بات کرتے ہیں چین کے وہان شہر میں پیدا ہوا کرونا وارس دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس وارس کا علاج ابھی تک اوپرپ نہیں ہے مگر کیوں؟ کیا یہ انسانوں نے بنایا ہے اس لیے؟ کیا کرونا وارس کو چین کے ویگنکوں نے دشمن دیشوں پر بہار کرنے کے لیے بنایا ہے؟ اگر یہ ست ہے تو یہ آج انہی کا وار انہی کے اوپر اُلٹ پڑ چکا ہے چلیے آئے اس سوال کی جانچ پرتال کرتے ہیں آپ نے جیوک یوت کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آئیے سنیے جیوک یوت انسان یوت کے میدان میں اپنی وپکشی کو ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جیسے کی وہ پرمان و بم کا بھی استعمال کرتا ہے آج کل جیوک ہتھیاروں کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے جیوک ہتھیار ایک ایسا ہتھیار جو کی کسی بھی وقتی پر چھوڑا جائے تو دیرے دیرے وہ پورے دیش میں وارس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور ویسے پورا دیش کمزور ہو جاتا ہے اور وارس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور لڑنے کے قابل نہیں رہتا بہت سے دیش اس طرح کے وارس کو سہج کر بیٹے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر لڑائی پہ میدان میں اس کا پرییوک کیا جائے تو کیا کرونا وارس بھی کچھ ایسا ہی ایک چہوڑکہ تیار ہے جسے بنانے کا چین کا مقصد تھا جو وہ انہی کے اوپر اُلٹ پڑ چکا ہے اور کرونا وارس کی چپیٹ میں چین کے بہت سے لوگ آ چکے ہیں سننے میں حیرانی تو ہوتی ہے لیکن سنکیت تو کچھ ایسے ہی مل رہے ہیں چین کے جس شہر میں یہ وائرس پھیلا ہے اور جس شہر سے یہ وائرس پھیلا شروع ہوا ہے اس شہر میں بہت بڑی بڑی پریوکشالہ ہیں جیسے کی وہان سیٹی وہان سیٹی میں ایک انسٹیٹ ہے وہان انسٹیٹ آف پھولولوجی جو کی بہت بڑا انسٹیٹ ہے اور ایسے بہت سے اور بھی انسٹیٹ ہیں وہان سیٹی میں وہاں اکثر جو کی ایسے پریوک کیے جاتے ہیں اور دوہزار پندرہ میں بھی وہان انسٹیٹ آف وائرلولوجی جو کی بہت چچا میں آیا تھا لیکن چین کی سرکار نے اس کو ریسرچین ڈیولپنٹ کا نام دے کے اس جس کو اس کے اوپر ایک مکوٹا پھنا دیا اور بات کو آکے بڑھنے نہیں دیا لیکن سنکیت اور دوستو ایسے ہی مل رہے ہیں کہ یہ وائرس کیا سچ میں وائرس ہے یا پھر چین کی سوچ زندگیو